ہمارے چینل سے جنے کے یہ یوٹیوب پر ریاض ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہمارے کی حمد ہے تو سن سکتے ہو پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط ایک ایک حرف سچا ایک ایک حرف سچا ذالکالکتاب اللہ علیہ وسلم اس میں شخص کی بنزائش ہے ایک ایک حرف سچا اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُوحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ جَأْقُلَ لَحْمَةَ اَخِيهِ مَيْتَنْ فَقَرِتُمُ اٹھا کے دیکھیں اعلیٰ ظلم کا ترجمہ بھی دیکھیں یا اور ترجمہ جاننے والے میں ترجمہ کریں اللہ فرماتا ہے آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی دیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ 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 پرائی کرتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہو گوش 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 گریبان میں جھاکی ہو کتنی برائی کرتے ہو کتنی دیبت کرتے ہو اور تم نہیں اب یہ ہم مولانا لوگوں میں بھی یہ بیماری آ رہی ہے کسی ایک عالم کو بدہ بنایا تیری برائی میری برائی اس کی برائی چارہتے ہی پہلائے چھے پیرے اور وہاں چرچے چل جائے چاہے پیرے چلے چالیں چلیں 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 قرآن کیا کہتا کبھی خور کیاäv Labourان کیا میری بات غلط ہو سکتا آپ کی غلط لیکن اللہ کا کلام غلط اللہ کا کلام غلط اور میں تو اپنا چلے قرآن جو سوم میں آرہا ہے اسی کا ترجمہ تو کر رہا ہوں تقریب خیلہ بھی نہیں رہا ہوں کیونکہ وقت ایسا ہے وَلَا يَنَتَ بَعْدُكُنْ بَعْدَا عورتوں کا عالم کسی کے سکھارا کا خیریت کے لیے جائیں گے عیادت کے لیے جائیں گے اپنی ساس کی برائی شوہر کی برائی دامات کتنی برائی ہے لیکن چاہیے اب اللہ سمر اندی لکھیں اب اللہ سمر تنبیع و غافلی کتاب پڑھا کرتا ہے جو تصورت مزاد علم ہیں ان کی تقریریں بھی سنا کرو اور ان کی کتابیں بھی سنا کرو اور جو بے عمل باد عمل علم ہیں ان کی تقریریں بھی مصورتیں جو باد عمل ہیں حقا میراج کو گئیتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ملے تھے جن کی زبان ہے پاؤوں میں پڑی تھی آگ کی تینچے وہ کٹ رہا ہے پھر زبان بڑھ جائے پھر کٹ رہا ہے پھر کچھا یہ خون ہے جبرین نے یہ تو کہا تھا آقا یہ آپ کو احمد کے وہ مولانا یہ وہ مولوی ہے باتیں تو لنبی چوڑی کرتے ہیں اور عمل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہی تو وہ لوگ ہے تو سنو اب اللہ سمر قندی لکھتے ہیں ہم بھی اور غافلین کتاب اٹھانا اس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے دو عورتیں آقا کی بارگاہ میں اپنے مسائل رکھے نبی نے بتا دیئے اب نبی ان سے بولے تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تھا کیا یہ ہے دونوں عورتوں کی آنکھوں میں آنکھوں ایک دوسرے کی طرف تو دیکھا کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت تھا نبی نے فرمایا نہیں تم کھا کے آئی ہو دونوں عورتیں کہنے لگی آقا ہم نے نہیں میرے نبی جلال میں کھڑے ہو وہ کھا کر کے آئی ہو قسم ہے ربی جلال کھال قسم ہے ربی کعبہ کی ہمارے ماں باپ آپ کا قربان ہم نے نہیں کھایا میرے نبی جلال میں کھڑے ہو چلو دونوں اُسر جاؤ جا کر کے اپنے حلق میں اُنگلی ڈالو قائے کرو اور اُنگلی ڈال کے قائے کرو جب ان دونوں اُنگلی ڈال کے قائے کرو اللہ گوشت کی پوٹییں نکل لیں لو تھڑے نکل لیں ٹکڑے نکل لیں گوشت کی پوٹییں نکل رہی جب اتنا دیکھا دونوں رونے لگی اتنا روئی اور آقا کی پارگاہ میں آکے بولی آقا قسم ہے رب سلجلال کی قسم ہے رب کعبہ کی ہمارے ماں بابا یہ قربان ہے آقا اگر پوچھ رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت مردار تو مردار ہم نے بھائی کھائی 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 ہم نے حلال بھی نہیں کھایا ہے آج ہم سبزی سے کھا کے آئے ہیں مگر یہ پوٹییں کھا سے نکل نہیں ہیں یہ ٹکڑے کھا سے نکل رہے ہیں تو نبی نے فرما مجھے معلوم ہے مگر تم جب پھر سے چلی تھی تو تم کو موشت کھا کے نہیں تم کسی دوسرے کی غیبت کرتی جغلی کرتی ہوئی آئی تھی پیٹ پیچھے برائی کرتی ہوئی آئی تھی غیبت کرنا جغلی کرنا نبی نے فرما ایسا ہے جیسے مرے مرے ہائی تھی بوشت 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 بولو 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 علی رسول سے سچی پک کی محبت کرتا علمدلہ اس گھرانے سے میں بھی محبت کرتا جبکہ میں خود بھی سیئے سیئے بھی کرتا مگر سنو اگر محبت کرتے ہو اور تمہیں اللہ سے درائے رسول کی محبت ہے نبی کے شہزادوں سے درائے تو ان ہاتھوں کو توبہ بنا کر کے ہاتھ کو توبہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کی سی باتیں تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں رسول پاک کا واسطہ اگر کسی کے در سے اٹھاتے ہو تو مت اٹھاتے ہو اور اگر تم رسمی طور پر نعرے لگاتے ہو ایسے اگر تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا اور اگر انہوں رسول سے در کے اٹھا رہے ہو تو آج آج رسول بیٹھے یہ کہہ سکتے ہیں نانا جان وہاں پر جلسہ ہوا تھا ان لوگوں نے آت اٹھا کر توبہ کی تھی نان جان اب ان کی زمانت میں میں ہوں یہ آلِ حصول موجود ہو جائیں گے اگر آج کے بعد تم نے قیبت نہیں کی انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا بولو انشاءاللہ آج کے بعد ہم قیبت نہیں کریں گے چغلی نہیں کریں گے کسی کی پیچھے برائی ہے دوسرا سبق اٹھاتا دوسرا سبق یاد رکھنا آج کے بعد کسی قیبت نہیں ہے اٹھاؤں یا تھک گئے نہیں ہاتھ ہاتھ نہیں آپ لوگ تھک گئے ہو یا آگے وہاں بات سنو تقریب نہیں آج سبق ہوگا ایک بجے سبا بجے جب بٹھا لوگے تقریب نہیں سبق اور جو جنہیں آنا تھا جلسہ دیکھنا تھا وہ چلے گئے جو اپنی ماں پر غلط حرکت کے لیے غلط نظر ڈالیتا ہے پھر اشارہ سمجھ گئے جو نوجوان جو پیٹا اپنی ماں کے ساتھ دنا کرے ماں پر غلط نظر رکھے کالا کالے کتنا برا اس سے زیادہ میچ برا اور کیا جمعہ جنہیں سے خراب ہو سمجھتا ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اگر شادی بھی آنے جائیں گے تو ان کے دل میں خوک ہو دا نہیں تیری بہی بہن بیٹیوں کو تکنے جارہے کتنے نوجوان چھتوں کو دیکھتے اور میری بہنوں کو بھی شرب آیا غیرت بلکل ختم ہو چکی اللہ ایسا لباس پہنے گی ایسے کپڑے پہنے گی اور یہ بھی ایسے کجر آ رہی ہے ایسے داکھ آڑتی ہے اور سیل فی یہ لے لے کر ادھر کوئی بھارتی ہے انہیں نہ باپ 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 نہ مات باپ مگر شرک وہ انسان کتنا پورا ہوگا کتنا نیچ ہوگا جو اپنی ماں پہ غلط نظر رکھ 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 جس ماں نے نومنیلے پیٹھ رکھ رکھ جس ماں نے دودھ پھلایا جس ماں نے پالا پوشا اور جب یہ جہاں اپنی ماں کے ساتھ اس سے پورا انسان کی ہو سکتا اگر کوئی مل جائے ایسا اس سے دوستی رکھو گے اس سے رشتداری کرو گے بھولو اس کے ساتھ میں کھا میں کھاؤ گے اسے بھولاؤ گے چلاو گے اور اگر رکھوں میں ہو تو توبہ کرو تم میں زخم سے یوں تو توبہ کریں گے بھولو آپ کہو گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں وہ باتیں اٹھا رہا ہوں جو آلِ رسول کے ساتھ میں آتی تم توبہ کرو سماج میں آدم ہوتی ہے کون ہے وہ موجوان پہلے میں نے آیت پڑی تھی اب قلیل حدیث سے دوں گا پوری دنیا کے آنے لوگوں کا کلام غلط ہو سکتا مگر آتا کا کلام بھولو نبی کا فرما قلط جو اپنی ماں کے ساتھ مقالہ کرنا جیسا کھول رہا ہوں توجہ سننا تم نے نام سناؤگا سود اور بیاس کس کا بولو 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 سود اور بیاس جب ہم راجستان گئے تقریر کرنے پتہ چلا کسی صاحب ہیں ایک صاحب آئے وہ نے کانسر پہ دیا ہاتھ اچھوں میں مطابق کیا اور بولے وہ نے دعا کرنا میں نے کہا چھکائے کے لیے دعا کرتا کیا کرتے ہو تو بولے بیسے اللہ کا دیا سب کچھ ہے بہت دولت ہے کوئی پر دعا کرتا کیا کرتے ہو تو میں نے کہا کیا کرتے ہو تو بولے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں آپ کے بچے کام کرتے ہو بچے کرتے ہیں بولے نہیں وہ بھی نہیں کرتے میں نے کہا پھر فیکٹری وغیرہ کچھ رکھا رکھ کیے کیا بولے نہیں حضرت بہت اللہ کا شکر ہے میں نے کہا بولے دو کروڑ روپیہ مارکیٹ میں اپنے ہی چل لیا مارکیٹ مطلب یہ تصفیود پہ اٹھا رکھا بیاد پہ اٹھا رکھا جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے پیسہ کماریاں جو لوگ مارکیٹ مطلبیاں چھوڑتے ہیں دس ہزار دے دیئے بارہ لیئے بندرہ دے دیئے سولہ سترہ لیئے بیس دے دیئے اکیس بائیس لیئے روپیہ سے روپیہ کماریاں جب میں نے سنا پاؤںوں کے نیچے کی زمین پھیک دیئے پیسے دولت حدیث اس لیے بتا رہا ہوں اس شخص کا نام بھی پوچھ لیا تھا مگر نام نہیں بتا بیزدہ بھی کرنا نہیں ہے یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں نصیح اس لیے طور بتا رہا ہوں اگر کسی کا کاروبار ایسا ہو کوئی کام کرتا ہو سود اور بیاد پہ اٹھا پیسہ دیتا ہو آج آلِ حسول سی موجود کی میں ان کا دامن پکڑ کے توبہ کرو صحیح معنی میں دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے نبی فرماتے ہیں سود اور بیاد کیا بولو اللہ آقا کی دو حدیثیں اجازت ایک حدیث یہ ہے نبی نے فرمایا سود اور بیاد کا جو گناہ ہوتا ہے جو پاپ ہوتا ہے اس گناہ کے ستر درجے ستر حصے ہیں اور ایک حدیث یہ ہے نبی نے فرمایا تہتر درجے سمجھ رہے ہیں ستر اور تہتر دونوں حدیثیں میری درجوں نبی نے فرمایا اب میں تمہیں سمجھاؤں ایک حصہ یہ رکھا ہے ایک حصہ یہ رکھا ہے ایک حصہ یہ رکھا ہے ایسے ہی سود اور بیانس کا جو گناہ اس کی کس نے حصہ ہوگا بولو ستر ستر ایک اتنا بڑا ہے ایک اتنا بڑا ہے ایک اتنا بڑا ہے ایک اتنا بڑا ہے اللہ نبی فرما آقا فرما ان ستر ہر حصوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے ستر سب کو ناپو ان میں سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا سکر نائسہ ہے اس کا پاپ ایسہ ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ دنا جب چھوٹے حصے کا یہ عالم ہے تو بڑے کا لگتے ہیں آج کے بعد کوئی حرام کا لکمہ کھائیں گا بولو جو لوگ جوہاں کھیلتے تھے جو لوگ سکتاں کھیلتے تھے جو لوگ پاچھ کے سکتوں پر جوا لگتے تھے کچھ لوگ موبائل پر جوا لگتے تھے کچھ لوگ کرکٹ وغیرہ ٹی بی وغیرہ اس پر جوا لگتے تھے کچھ لوگ کھیل پر ہار جیت پر جوا لگتے تھے کوئی کسی چیز پر جوا لگتا تھے یہ چھوٹے 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 تمہارے گھر میں بچے ہیں ایک سال سے دو سال سے ان کے تم کپڑے لارا ہو حرام کے پیسے گھر میں چاہ پکٹی آ رہی ہے جوا اور سکتے کے پیسے تمہاری بی بی کے کنڈل بن رہے ہیں زیبرہ ہار بن رہا تیرے میرے چھینے ہوں پیسے حرام کا لقمہ تمہارے گھرے جائے تھا آج تم یہ پاہدہ کرو آل رسول یہاں بیٹھے یہ عمیت کرو ہم بچوں کو چٹری کھلائیں گے مرغا نہیں کھلائیں گے بکرا نہیں کھلائیں گے دال کھلائیں گے حرام کا لقمہ بچوں کے پاس آنے نہیں دیں گے ہم مرد آئے مرد نمک سے روٹی کھلائیں گے خون پسینے کی کمائی کھلائیں گے بچوں کو پال کے دکھائیں گے رزق دینے والا میرا مولا ہے آئے کر لو انشاءاللہ اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں بلو توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو ہاتھ ہاتھ بلو یا اللہ میری توبہ آج کے بعد کوئی حرام نہیں جوہ نہیں سجزہ نہیں کوئی حرام کا لقمہ نہیں نہیں لوگ میری بات میں کٹھن لگ رہی ہو مگر یہ کٹھن لگ رہی ہے کچھ لوگ سوچ رہوں گے یا رو میں اس طرز میں تقریب کیوں نہیں کرنا کرنا کریں ایسا بھی ہو مگر کبھی کبھی موقع ملتا ہے ان پیاروں کے جن تاج و شریعہ کا نام آپ نے لیا وہ اسی خاندان کے بھی کھڑے ہو جائے کرامت ہوتی ہے کرامت جب سنائی جاتی ہے تو لوگ نوٹ جاتے کریں جیسے ایک جگہ کرنا مکہ کہ تاج و شریعہ جارت اور بحار کے دورے ساتھ میں خادم بھی تھے اسٹیشن میں پہنچے نماز کا ٹائم ہو گئے ادھر ٹرین کا ٹائم ہو گئے تاج و شریعہ نے خادم سے مسلح بچھا مسلح بچھ گیا جنہ انہوں نے نیت پاندی ٹرین چلی سارے لوگ پریشان چل کیوں نہیں رہی ہے چلی رہی کیونکہ اندہ والا لیچے ٹرین نہیں چلی اور جب ٹرین نہیں چلی تاج و شریعہ نے سلام پیرا دویا مانگے نماز کے بعد جا کے بیٹھے یہ لوگوں میں نعرہ لگتا ہے تم اس سے کیا سمجھے تم نے کیا سمجھ لیا پھر نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج و شریعہ اچھی بات ہے مگر تاج و شریعہ کو دیکھو تو پکی سچی محبت کرتے ہو تو اس صحیح سادے سے یہ سبق لے کر کے جانا تاپسو شریعہ کی وہ ساتھ ہیں جنہوں نے ٹرین چول دی مگر نماز نہیں چول دی تم نے فجر کی نماز نہیں پڑی ظہر کی نہیں پڑی اثر کی نہیں پڑی مغرب کی نہیں پڑی عشاء کی نہیں پڑی کہتا ہے تاج و شریعہ کا دامن نہیں چولیں گے پاچھمیہ کا دامن نہیں چولیں گے ح ذات آپ کا دامن نہیں چولیں گے تیرے ہاتھ میں دامن کا ہے اگر دامن پکڑنا ہے تو تجھے نمازیں پڑنا ہوگی تاج شریعہ سے معافت کرنا ہے تو تاج شریعہ نے یہ پتا بیا او لو لو میری ذات ہوئے کہ میں دنیا کا کام چھو سکتا ہوں مگر نماز نہیں چھوئے نماز نہیں چھوئے حضرت کی بارکتا ہوں توجہ رکھو بات سن لو موٹ کا معاملہ نہیں ہے اگر آج تم نے آل رسول کی موجودی عہد کر لیا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ لانا ہونا ہو ایک بار بطم تمہاری اولاد اگر کوئی خلق کام بھی کر لے اور پھر پکڑ جائے پولیش کھانے وغیرہ میں صلی میں جائے تو چھوڑانے پھان جائے بابا دادا نانا یہ تو جائیں گے ہرے یار حشر کے میدان میں کس کی چلے گی ہرے کس کی چلے گی بولو نا آقا کی اور آقا کون ہے ان کے نانا جنت کے مالے کون ہے ان کے نانا انہوں نے کہنا بانا بانا انہوں نے بڑی محبت دیکھو تھی انہوں نے اہد کیا تو مسکر آ جائیں گے کہیں گے میرے شہزادہ کہہ اگر اگر تمہارے بچوں سے کوئی خود با خود اگر پیار کرے گا خود با خود اگر پیار کوئی تمہاری خود میں چھوٹا سا بچہ اور وہ چھوٹنے لگے تو تمہیں خود با خود با شک اچھا لگے تو جو نبی کے بچوں سے پیار کرے گا جو نبی کے بچوں سے محبت کرے گا نبی اس سے خوش ہو جائیں گے اور دنیا میں آمینے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کو راضی کرے گا اور اگر رسول اللہ راضی نہیں ہے کتنی نماز ہو تھوڑا کتنی روز رکھو کتنی زفادہ کتنے اچھے خانہ کعبہ کو چونتے چونتے مرچ اگر نبی راضی نہیں اور نبی راضی تو اللہ راضی ہے اور اللہ راضی اس کے دنیا بھی کامی ہے اس کے آخرت بھی کامی ہے چلو بات سکلنا جائے کیونکہ سبق چلینا جائے دو چیزیں ہوگے ایک تو جوا سردہ اور حرام اور لقمہ اس میں نہیں یہی ہے نا سود اور بیاس نہیں دینا نہیں دینا اور دوسری بات 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 چگلی نہیں اٹھا نہیں سمجھ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک چیز اور اس خورت حضور ماں پڑی چاہتا ہوں چاہتا ہوں اور بڑی مہالی بستہ بلایا ہے این мешme یہ آپ کی آتاب ہے اللہ اللہ بر Hostой فرما آپ کی عمر میں اللہ تعالی جو فرما آپ پستا آیا آیا سور و پر آھ pet آ segundo یار احالا چگھو ایکbereich تو مجھ جیسا کمیل گھنٹوں کو آتے رہے بڑے 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 بڑا ماملے ہی الگ ہوگا اللہ مرکتہ برمات مبارک بات کے لائے ہم لوگ علماء آتے ہیں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر تم اشارہ میں باقشی بیٹھے ہوئے سنو ایک بات اور اکتہ تم لوگ مولا اکرائنات ملینہ آتے ہیں ملینہ آتے ہیں ہم ساور سیدان اب سنو کسی شخص کو ایک گلاس بھرکے پیشاپ دی آئی ہے تو وہ پیشاپ بلو سوچ رہا ہوں پیشاپ آپ کی طرف سے جواب آئے گا اس لئے نہیں پیئے گے نبی نے منع فرمایا ہے یہ ناپاک اور مسلمان ناپاک جیسے کو نہ ناتا ہے اور نہ پیتا ہے یہ ناپاک ہے ناپاک اس لئے نہیں پیئے گے پس اتنی بات اگر ایک درہم سے زیادہ درہم وہ چاندی کا جو سکتا ہوتا تھا اس سے زیادہ کسی کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو وہ کپڑا دھلنا ضروری ہے اس کو پا کرنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہو نہ پاک اس لئے ہم نہیں پیئے گے ہم ہم نے موتے اللہ کا نام لیتے ہیں رسول اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر کیسے اس لئے ہم جو ہر پیشاب کی لینے اپ 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 حقہ فرماتے ہیں اور آلہ حضرت نے بھی لکھا پتاور زیادہ پچیس ہی جلد جیسے پیشاب ناپاک ہے نا ایسے ہی شراب بھی ناپاک ہے پیشاب اور شراب دونوں ناپاکی میں براؤ ہے اگر جیسے پیشاب ایک درم سے زیادہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ایسے ہی شراب بھی غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گا اگر ایک درم سے زیادہ کپڑوں پر لگ جائے شراب تو کپڑے ناپاک ہو جائے تم ناپاکی کی وجہ سے پیشاب نہیں پیتے ہو فقہاں فرماتے ہیں اور حضرت پیتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے شراب بھی ناپاک ہے تو تو کیسا مسلمان ہے ناپاک جیس کے بارے میں نبی نے منع فرمایا ہے تو سن لے اگر اب ایمان والا ہے تم دنی کا غلام ہے سیدوں کا چانچ والا ہے آس تو یہ کہہ سکتا ہے جب میں پیشاب نہیں پی سکتا میں شراب بھی نہیں پیوں گا میں مسلمان ہوں جس مو سے اللہ کا نام لیتا ہوں رسول اللہ کا نام لیتا ہوں آج کے بعد میں کبھی اپنے مو میں شراب آنے ہیں اتنے لوگ شراب پیتے ہیں اتنے لوگ قرآن پاک کی آیت سنو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ قُلْفِهِ اِسْمُدْ قَبْلْ 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 بڑی تیزی سے یہ پیماریاں پھین لیں ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو برات کی مسلمانوں کی وہاں نوجوانوں نے کیا کرا روز پہنچے اپنی شرد ساری اور ایسا کھوائے اور دیجے بھی ناچ رہے ناستے ناستے اپنی بنیارگ نتار لیں اور عورتوں کا ہاتھ پکڑ کر اور عورتوں کا ہاتھ پکڑ کر اور عورتیں بھی اتتتت موٹی اتتت بری اسے بھی شرم آیا وہ بھی ساری پہنے جو اس کا لباس پہنے وہ بھی ہار ہار پہنے شرم آیا اب ادھر جام لگا پڑا اور ادھرے میں مسلمانوں کی جب پتہ چلا خسائی برادری جب پتہ چلا تو اس میں نوجوانوں شراب بھی رکھی تو یہ مسلمان شراب نے تمہیں لگا دیا جوے میں آپ کو لگا دیا سجدے میں آپ کو لگا دیا تیری میری بہن بہن جو کو تکنے میں آپ کو لگا تمہیں برباد کر دیا اسکول میں جا کر تم اچھے نمبر کیوں نہیں لگا مدرسے میں جا کر کہ اچھے قابل عالم اچھا کچھ 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 معاف کرنا میں برائی یہ کہہ انگلش مطلب ان کی بھی توچ ابھی چھوٹی اگر ایسا ہوتا تو نبی نے اکرمائے اکرم علم سیر علم حاصل کرو اگر چین جانا جانا اطلب العلم مین مادی اللہ علم حاصل کرو اگر اگر علم حاصل کرو اسکول میں جاؤگے اچھی پوزیشن ہوگی مان اچھے ہوں گے نمبر اچھے ہوں گے آلا پوزیشن سے تمہارا ارپن آئے گا اور جب تم پرنوگے بچہ ہمارا دوکٹر ہوگا بچہ ہمارا انجید ہوگا بچہ ہمارا کامیاب ہوگا بچہ ہمارا ہوا ہمارا ہوگا بچہ ہمارا کامیاب ہوگا اگر پڑھوگے نہیں تو شرعہ میں پیوگے مان بچہ جوڑیا کروگے تجھے تجھے ٹھوٹوگے ٹھکیر یا کروگے اگر پل جاؤوگے تو دوکٹر ہمارا ہوگا انجینئر ہمارا ہوگا اگر دوکٹر بنانے سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے یا پھکے اور کچھ بنانے سے پہلے اسے پہلے پکہ سجاد مسلم سلام سلام بنان اور نبی کا بنان سمجھ میں آرہی بات حضرت کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو اگر یہ کہوں بہت دو تک پہلت مہت اللہ مطلب کی دعائیں سرکار کا صدقہ ہم لوگ جب سفر سرکتے نا تو ٹرین میں اور کار میں کم ہوتا کلائٹ ہوتا لیکن ابھی تک جب کلائٹ بیٹھو تو پہلے اعلان ہوتا کہ اس کا پائلٹ یہ ہے اس کا نام یہ ہے ایئر ہوسٹیز یہ ہے اس کا نام یہ ہے ابھی تک بتائے دیتا ہوں کوئی ایسا نہیں اکلا ہے کسی مسلمان کا نام بولا کیوں نہیں کسی بچے کچھ ایک کنا آیا تھا جب میں کشمیر جان ایسا شیئر گیا اس کے بعد ابھی تک نام نہیں سنا کیسے پائلیٹ بنو تمہیں تینی میری بہن بیٹھ کو تک لے سی بھر سپ نہیں چھوٹا ہوا نہیں بال ایسا کٹا گیا بلکل صحیح بنے گا گھوٹنے پہ تیری پین ڈھٹی ہوئی سولہ سترہ سار کا ہوا لے کر ہا گیا باتیں میری اوپن ہو رہی مگر ماف کر رہا حضرت اتنی بری شک بنا دی ہے جیسے وہ خندیر ہوتا نا خندیر کسی نالی میں سن خندیر سمجھ کسی نالی سے نکل کے آدم تو اس کی گردن سے لے پوچھ تک بال کھاڑے رہتے بات بات نوجوان کے سر پہ ایسے بال کھا بنا دیا تم شکل دیکھ رہی بھوش ہے جیسے نیولا بیٹھا نیولا یا چکا یہاں سے بھی چکر آئے جب آئے کیا ہوگئے ایک نبی نبی کا غلام جب اجمیر شریف آیا کیا لگ ذریب نواز نہیں جس میں بھی اللہ آل کو سول ہوگی جس میں بھی اللہ آل کے تنی سب آیا تو وہ ایسا چمکہ ہے کہ اس جگہ کو اس نے روش صحیح سب آل اللہ توم روش پندرہ سال کے بچے نشا کر لے کی ایسا کھا لے آل ایسا انجا لے ایسا باہر باہر لے اللہ تم نے کیا کھا یا کیا پینا ایسا کبڑے پینا تیرے گھر میں بہن بیٹی نہیں مانے یہ گھر میں دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے اور تم نے بیٹیوں کو مبائل دے گیا پندرہ سال کی بچی رات کو دو دو بجے تک ایس امس سکھ رہی ہے موبائل میں چیٹیم کر رہی ہے پڑھنا پڑھانا ختم ہے تعلیم سکھتا ہے اور سب اسٹوں میں خونکہ گردی پردی ساری چیزوں میں لگا دیا نہ شیر 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 پہلے کی بچوں 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 حلوان بناتی تھی یہی وجہ تھی اگر کسی کی بہن بیٹی میں عزت کا مان لاتا تھا تو یہ پرانے ہیرو کے ہیرو یہ کاندے پہ ایسے کپڑا ڈال گئے لاڈیلے کی میدان میں آ جاتے تھے اگر غیر مسلم در کی بھی محلے کی ہے تو ان کی لاڈیلے کی کہتی تھی اگر تیری پانہ کی پھلا تو لے جا کے دکھا میدان میں آ کے دکھا اس لیے عزت ہیزت ہوتی ہے عزت سب کی عزت ہوتی ہے یہ دہل گئیرو اور آس تو شادی میں جا رہا تو چچیری بہن کو تکرا مہ میری بہن کو تکرا حلیری بہن کو تکرا بہ میری بہن کو تکرا ارے لوگ تو پہ حسنہ ہے تو مسلمان کا تجھے کیا بنا دیا سرہ سوش کی کر لے آس تو خالی نعرے لگاتا ہے اگر تجھے نعرے لگانا ہے جب میدان میں نکل کے آ تجھے نعرے لے اپنی زمان سے نہیں اگر لگانا ہے تو اپنے کریکٹر سے لگا اپنے آمال سے لگا اپنے کردار سے لگا یہ نعرہ لگا تیرے چہرے پہ ڈالی ہو سنگویں ڈوپی ہو مسجدوں میں جا کر کے عبادت کرے اور جب مان اللہ اسلام کا آ جائے تیرے آت میں دین گھندا ہو اور میدان میں آ کر کے سینہ ٹوک کے بھول دے دست اٹھا دلیا بھی نہ چھولے ہوں لے نعرے تکیر نعرے رسالت نعرے رسالت تاجدارے حرم کانفرن نعرے تکیر نعرے رسالت نعرے تکیر نعرے تکیر نعرے تکیر سہی استعمال کرو اس کو تبیت ہو قائم استعمال کر رہا بس ایتے لکھ رہا الٹا سیدھا پر جانے کیسے کہتے جملے رات پڑھو بھی رو رہی ہے ہوا ہے یہ میری بیٹی 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 جن آگا ہے کوئی بھوٹ جن ہوا نہیں آئے لٹ مارو اس ہماما کی کمر پہ پہ پر تجھے ہوش نہیں آیا نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدیل اللہ علم حاصل کرو ماں کی خور تک جب ماں ہی بگڑی ہوئی ہے سب سے پہلا مطرسہ ماں ہے جب ماں بگڑی ہوئی ہے چالیس سال کی ہوگئی دیکھ لیو اس کا مہ کم ہے بوڑی گھوڑی نہیں لگا ایسا گھنپے نکالے گی جوان بیٹھے ہوئی چلنے کا دھگنے گا کون سنا رہے گا کون بیٹھے ہوئی امام ساوائے گا امام ساوائے گا یہ ماں باپ کی ذمہت آ رہی ہے ماں باپ کی اببانے لارد پیار میں بڑی طولت ہے پندرہ ہزار روزہ کا بس موبائل دے گا اب لگائے گی یہ سمندر میں آگا کیوں دی آم بھائی ٹرک چلنا اس کے بسے چلنے ہی ہیں ہوای جا چلنا ہے موبائل کے بھائیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا اس کے ہاتھ میں تم نے قرآن دیا ہوگا سیدہ فاطمہ کی سیرتی ہوگی جو وہ پمبی کی او ہوں جو فلمیں منا رہی ہیں ان کی طرف کی آسٹی نہیں ہوتی باف لائے ہوتی کپڑے نہیں ہوتی آج ہماری تمہاری پیٹی ہوگا اگر دیکھ دیکھو تو کھانے کا ڈنگ فلم ہو جیسا پہنے کا ڈنگ فلم ہو جیسا اولنے کا ڈنگ فلم ہو جیسا چلنے پھرنے کا ڈنگ فلم ہو جیسا ساری چیزیں فلم ہو جیسی اگر ہماری پیٹی کے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ کی زندگی ہوتی ہماری بیٹی کے ہاتھ میں ان کی دادی کی زندگی ہوتی حضرت عائشہ نمبر ہو میں نیر کی زندگی ہوتی حضرت حدیث عبدالکمرہ کی زندگی ہماری بیٹی کی ہاتھ میں ہوتی تو ہماری بیٹی ہوتی خاتی ہماری بیٹی لیکن دنگ فاطمہ کا ہوتا پیتی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوتا سوتی ہماری بیٹی دنگ فاطمہ کا ہوتا اگر باپ کے گھر میں ہوتی کباب کے لئے رحمت بنتی اور اگر شاہر کے گھر میں ہوتی تو شاہر کے لئے نحمت ہوتی اور ایسی بیٹی جب باپ بنتی تو اس کے قدموں کے لئے چوچا سبار اللہ شادیوں میں دیکھ لیو بچوں کو پڑھاؤ یہ جو خالی دیم رہے ہیں جو محلے میں کتے بھوکا رہے ہیں کولیجوں نے جو آدھا ایک گھنٹہ عالم صاحب کو مولوی صاحب کو لگا کر پڑھاؤ انہوں نے قرآن شریف پڑھاؤ دینی تعلیم دو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دے تاکہ پائلیٹ ہمارے بچے دکھائیں دکھائیں کو جہو ہسپیٹل میں ایک دنگیں ایم بی بی ایس کہ یہ کہاں ملے گا شراب جیل میں دو دو آ رہ دیا تھا کہ بھائی جیل میں کیوں آیا کوئی کسی کی بہن بیٹی کو چھڑ دیا تھا یہ آت تمکہ لے یہ مسلمان کے بچے کانا ایک اور جو بچے پڑھا نہیں رہے انہیں کام سکھاؤ انہیں کام سکھاؤ ہونا روگا ان کے پاس بات نہیں ان کے پاس ہونا روگا ہونا تو وہ آگے بڑھ گئے ان کے پاس پیسہ ہونا مسجد تمہاری شاہدار ہوگی بیشہ بیشہ امام صاحب کی تن خچی ہوگی عالم صاحب خچی نظر سکتا ہے نظریہ اتنا بذریہ سکتا ہے نظریہ بتاؤں نظریہ بتاؤں سننا چاہ رہے ہیں ایک شادی میں جو شادی میں میں آپ سے پسنا چاہتا ہوں آپ کے در کے موٹر سیکل چورا لیں تو تم اسے انام دوگا گا 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 تو جوتی چورا کے لے جائے کوئی جیپ کپک ہمار کے لے جائے انام دوگوں سے کم سے کم سے پچاس لوگوں کی شادی ہوگی ہے تو جس دن دولہ بنے تو سکرال کو گئے تو تمہاری جوتی نہیں چھوڑی دی اے بولتا کیوں نہیں جوتی چھوڑی دی ناظر ساتھ کی بھی چھوڑی دی اے بہلا جوتی چھوڑی دی تو تم نے چور کو پکڑوایا تھانے کو کون کیا آجو ساتھ چھوڑا ہے انام دلیا بھر ہی جوتی چھوڑانے والی چھوڑی بچی ہے بچہ سالی ہے جال آیا پیسے دیئے پیسے پیسے کچھ نے مانگے دس حدا کر SAT تم پولے آٹھ آٹھ تم پولے آٹھ اسی میں جھگڑا ہو رہے آٹھat sigh �ô chat دو چalln ہağı گے چچمی رہے کیا بات ہے انہیں ایسے بات چچا میانہ ہے پیسلا کر دی ہے نو پہ بلے چلو نو پہ کرو رہی ہے تو بچوں کا حق ہے اس لیے ان بردان چہتا چچا میانہ چور کا حق جانتا ہوں کیا تم کہتا ہوں گے یہ حق ہے دلا ہے اس ساری کو و ساری خطی فکتو عیدیٰ اگر آپ کا اسلامی مرشد ہے چور چور نہیں کہ اسلامی کمی کا حاپ کھٹے جائیں اور تن تن دس ہزار دن آ رہے ہو نو ہزار دن آ رہے ہو کسی نے صحیح نصیح پی دی اب آگئے اب کا بولا میاں بولے کیا بات ہے بولے ایسے سے بات ہے دس ہزار نکال کے فور دے دی بولے بیٹوں کی خوشی ہے کم نہیں کرو گا نو ہزار نہیں دس ہزار بیٹوں کی خوشی ہے جب اتنا کہا کہا دس ہزار چلو چلو کار میں بیٹے دلن بھی بیٹی جیسی گھر سے دروازی بچوں نے گھیر دکھا نکالو دو در تم نے فون کیا آجو ساگو دروازیوں نے کار گھیر دی بولو ہم کیا نہیں کیا اب پانے پھر جب ہوں بھی بولے دس ہزار خوشی ہے آج میرے بیٹے چلو یہ بیٹی اب آگئے نکاح پڑھا امام نے نکاح پڑھایا امام صاحب تم بتاؤ امام صاحب بولے دس ہزار جب اتنا کیا بولے دس ہزار امام کا دماغ خراب ہے دس ہزار بولاؤ صاحب کون کر دیا بولے امام کو نکل باؤ امام صحیح نہیں ہے دس ہزار مانگ رہا شرم غیرت آنی چاہیے وہ جس کی وجہ سے نگاہ ہو رہا ہے ہم نگاہوں میں سنتی نبی کیلئی نگاہ ہو رہی ہے دو رشتے آپس میں مل رہے ہیں جو عرام تھے حلال کا تقدیل ہو رہے ہیں اصلی بھگاہ جو امام کر آ رہا ہے وہ باپ بھی غصے میں آ گیا ہے امام کو نکالو صدر بھی بولے ہاں نکالو سکھ زین سے بولے نکالو کوئی بھٹا نہیں آیا نکال کے کہ امام کا کا دے دو چوروں کو دس ہزار باپ بھی دے رہا ہے ڈکیٹوں کو دس ہزار باپ بھی دے رہا ہے ایک عالم کو امام کو جو نکال پڑا رہا اسے بسیس سے نکالا جا رہا ہے مجھے باتاؤ چور کو دینے میں کیا سواب ملا اگر دینا داؤ تو سرسار کر دے دے ابھی خرماتے ہیں سکھا پلاہوں کو ڈالتا ہے اوہ لوگو تمہیں نظریہ پتلنا ہوگا تمہیں نظریہ کو جانٹ کرنا ہوگا جب ککیٹوں کو بغیر سواب کے چوروں کو بغیر سواب کے دے سکتے ہو تو امام کو دس رائی پاندورہ دینا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ نبی نے فرمایا عالم جس قضرستان سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس قضرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لئے آزاد کو سبان اللہ سبان اللہ نظری آری ایک ہی چیز میں میں نے دکھا دیا ابھی سوچا تنخہ کی خانی ہے بچاری دس حضا یہ بھی اچھی وجہ دو میں تمہیں دس حضار دوں اور کہوں یہی بیٹھے رہے ہیں پانچوں بخوں میں نماز پڑھنا پڑھ لیں اور کچھ امت کرنا بچوں کا خرچہ کر لیں شادیہ کر لوگے گھر بنا لوگے انہوں نے کونسا ایسا پاک کیا اماموں نے کونسی ایسی خلطی گریجو سکتا دے تھوڑی سکتھو کر لگا ہوتا ہے یہی وجہ امام دار لوگوں نے اپنے بچوں کو پانچ ہو گیا یہی وجہ اگر ان کی چالیسا چار سکتار روگی تمہیں اتنا آسان طریقہ ہے اتنا آسان ہر آس جتنے جمعے کے دن گلہ اور ہر مسجد میں دھائی تین ہزار روپے ہو جاتے ہیں ہر جمعہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں دھائی تین ہزار تین ہزار پانچ جمعے پانچ تیا پندرہ پندرہ ایک مہینے پندرہ آزار روپے مگر سدر بھی سکریت بھی پانچ پانچ دکت سلاگ روپے مسجد تک مینار بن رہے ہیں پتھر لگ رہے ہیں داری بات اچھی لگ رہے ہیں اور امام کا ہجرہ ٹکرہ لیا امام کو ہجرے میں مکڑی کا جالا امام کی چاروائی سبیت ٹھیک نہیں ہے یہ کوئی پوچھتا نہیں میں کھانا کھایا نہیں کھایا دکھی ہو جاتا تمہارے گھر شادی جاتے امام کی دعوت کر جسم تیجے چالیس میں پا پہلی دعا 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 دشمنی کرنے کسی مان کب نکلوا کے چھوڑ کب تک نکلوا ہجر کے میدان میں چھوڑ بے شہر بے شہر بے شہر جو علماء سے غلط کو پکر لیں پانچ لوگ ایسے جن کی نماز جنا دعا کرنے تو بغا 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 حضرت انظام لگ بغا صرف اتنی بغا بغا میرے گر خاطر نہیں جی صحیح 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 ایسے نماز بانی بچوں کو بھی دیکھنا مدرسے کے بچے نا اگر بچے جاتے تو دو چار چودری بیٹھ گئے اگر سلام کر لیا نا تو کہیں نا پڑھائی چی ہو رہی چی کچھ بھی نہیں اور اگر سلام نہیں کر تو بچوں کو کچھ نہیں پڑھائی برباد کر گئے تم تو پچاس ساتھ سال سال کا وہ بچے تھے سلام کر لیتے مر جاتے گا موت آجا دی گا اگر آب ہی جاتے چیز لوگ نصی ایس رائع ہوتی ہے ہٹا آل ساتھ کو مدر سے دالہ ڈال لو یہ کھا گئے پھر گئے نصیت ایسی ہوتی ہے ہمارے ان کے دادا ناصیت ہوتی ہے اگر بچے نکلنے جائیں سلام نہ کریں تو تم انہیں سلام کر لو پھر سلام کر لو پھر میرے تو سلام کر لو میرا دعوی آئے جو 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 اگر جیسے غلط بنایا حسن حسین نے دیکھ لئے اب وہ کہہ سکتے تھے اوہ غلط بنا رہا رہا ایک بھائی بولے چچا میا ہم دونوں بھائی غزو بناتے ہیں تم بڑے ہو غزو کر دو ہم میں تو ایسا غزو بناوں گا جیسے نانا میا بناتے اور یہ ایسا بنایں جیسے نانا میا نہیں بناتے تو ایک بھائی نے ایسا بنایا جیسے بنائی بنای بنای دوسروں نے ایسا بنائے جیسے چچا میا نے بنا رہے تھے بولے آپ نے کیسے بنائے نانا کی طرح بنائے تو بولے جو نانا کی طرح بنائے ہوئی تو چار جو آقلا کی در منا ہوئی اچھا ہوا میں پکڑے چچا ہوا اس کے بعد صحیح کرنے لگ نصلا کا طریقہ تو دیتے آخر بات وہی چلو بات مجھل بات میں بات دیتے اور میں دو شراب کی بات چلنی چلنی اللہ حضرت آلہ حضرت بھی لکھتے خطا برس میں آتا ہے اور پھانے بھی لکھتے یہ شرابی جو شراب پیتے ہیں ان کی اقضاء کیا ہوگی تو جو مرد اور عورت غلط کام کرتے نا ان کی شرم گاہ سڑ جائے جائے کیا ہوگا سڑ جائے جائے اور جہنم میں ان کے پی اتنے موٹے ہو جائے جیسے مٹ کے ان کی شرم خون پی کچھ جاتا خون پی کچھ لگے گا اتنا شاہ پی بجر پی خل جائیں گے تو پھر جب پی شاہ کریں گے خون پی کچھ لو س س س س شاہ ایک گھرے میں جہنم کی کالی آگ کیسے کیسے وہ خون پی کچھ پی شاہ گھرے ملے گا اور یہ شرابی لگے گی ان کو وہ خون پی کچھ لگ پی شاہ پی لائے تو بگو یا اللہ مل کو آج آج شرابی بولو بولو نہیں آج کے بعد جوا کھیلے گا غیبت کرے گا چغلی کرے گا نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی گفرو ہوگی یہ سبق تیار و معاف کرنا کوئی میں کچھ بات کر رہی کر رہی ہوں تم میرے دشمن نہیں ظلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں تم میرے بھائی جو ڈاکٹر چیرہ لگاتا میل نکال تھا وہ دشمن نہیں ہوتا جب میل نکل جاتا تو آرام سے مریض ہوتا جو سماج میں میل پڑھ گیا چیرہ لگا کر تمہارے اندر نکال 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 اگر یہ نکل گیا تو تم قبر میں آرام سے سو گے میں تمہارا دشمن نہیں پیارے آج کے بار بچوں پڑھانا تعلیم دلانا سب سے بڑا سب سے بڑا ہمارے پاس تعلیم ہے اپنے خرچے کو کم کرو جو شادیوں میں خرچہ بڑھا اس کو بھی کم کرو بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ انہیں اچھا عالم بھی بناو دینی تعلیم حاصل کرو اس کے ساتھ انجینئر بھی ہو اس کے ساتھ جتنی پہ آگے ہمارا بچے آنے چاہیے پر بیٹا جو ستولوں میں پڑھنے جاتے ہو میرے لال زندگی تغیری برباد بات کرنا ارے یا اتنی محنت کرو ایک گھنٹا اگر ٹیچر تُجھ نہیں بھی مل آج کل تو موبائل ہے تمہارے گرام پر کمزور ہیں تو لے کے بیٹھ جاؤ تمہاری انگلیش کمزور ہے لے کے بیٹھ سائنس کمزور ہے بار بار پڑھو بار پھر کتابے دیکھو سمجھے ایک دن وہ ہوگا تمہارے یہ راستے بہت مضبوط ہو جائیں گے کامیاب ہو جاؤ جاؤ جو بچے کھالی گھوم رہے بیٹا کھالی بچے تمہیں بھی کام سیکھ نا ہے کام پہ لگو تم اپنے ہاتھ کو مضبوط کرو بہن بیٹیوں کو کسی کی مت ٹھکو تمہارے گھر میں ہمارے گھر میں بہن بیٹی اتنے پیارے ہو جاؤ پیارے ہو جاؤ کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو سر پہ ٹوپی ہو ادھر سے گزرو تو سلام آپس میں میری محب پیار باب عزت کرو عالم عزت کرو اللہ تم اتنے شاندار ہو جاؤ تمہیں دیکھ کر کہیں اپنے نہیں کہیں 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 جب مسلم اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا جب قرآن کتنا اچھا تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا سبان اللہ بے شک وہ ایمان لائے وہ لوگ جنہوں نے اچھے اچھے کیے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محلوق میں بہتر ہیں تو تم بہتر بنو اچھے بنو بلو میرا ساتھ دوگے بلو انشاء اللہ انشاء اللہ اور ہمارا بزرگوں ساتھ دیا تو انشاء اللہ پھر انقلاب آئے گا انشاء اللہ انشاء انشاء اگر کوئی مولا غلطی ہو بھی ہو سب کو گوا بنا کر کہ میں توبہ کرتا ہوں آئے پڑی دوسری بات یہ ہے کہ میں کیونکہ مجھے دلی پہنچنا ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا پہلی تکلی ہو جا لیکن کوئی بات نہیں سیئے سیئے ملقات ہو گئی مجھے دلی جانے اگر میں اٹھ کر جاؤں تو کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا کمیٹی والے بس بات